ہندوستان آخر خطے میں چاہتا کیا ہے پاکستان کے ساتھ مسلسل کشیدگی نیپال کو دھمکیاں چین کے ساتھ چلاکی اغوانستان کے اندر امن نہیں ہونے دوں گا اور اندرون نے ہندوستان کے اندر بہت زیادہ الہدگی کی تحریکیں ایک بیچینی کیا نظریں ہٹانے کے لیے جو صورتحال ہندوستان کے اندر ہے مودی سرکار پاکستان کے ساتھ کشیدگی رکھی ہوئی ہے چین کے ساتھ چلاکی دکھانے کی کوشش ہے نیپال کو ڈسٹرپ کرنا ہے اغوانستان کے اندر اگر امن کی کوششیں ہوں تو اس کو ڈسٹرپ کرنا ہے ہندوستان چاہتا کیا ہے اور اس سارے صورتحال کے اندر جو ہندوستان کی پولیسی ہے اندر ہندوستان کے اندر رسس کی جو ایک پورا فلسفائی جس کو ایمپلیمنٹ کیا جا رہا ہے قانون سازی کی جا رہی ہے کشمیر کے اندر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس سارے صورتحال کے بعد پاکستان کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں پاکستان کیا کیا کرے اور اس وقت چین کے ساتھ جو لڈاک کے اندر ایک ٹینشن ہے وہ ٹینشن کس حد تک آگے بڑھ سکتی ہے جو فوٹیج مہا سے جاری ہوئے ہیں انڈین آرمی کو تھڑے پڑے ہیں تھکے پڑے ہیں چائنیز آرمی نے جس طرح سے ان کے ساتھ کیا ہے مافیاں مانگ رہے ہیں انڈین آرمی کے جوان مافیاں مانگ رہے ہیں اس سارے صورتحال کے پر ہم بات کریں میرے ساتھ ڈاکٹر جونید احمد صاحب جو ایک سکالر ہے انڈیا ہندوستان کے پر کافی کتاب وہ میرے ساتھ اس وقت ٹیلی فلائن پر موجود ہیں اور اکرام سیگل صاحب وہ اس وقت سکائپ پر میرے ساتھ موجود ہیں میں گفتگو کا آغاز جو اکرام سیگل صاحب آپ سے کرتا ہوں کہ یہ ہم اگر اورال اس خطے کی صورتحال کو دیکھیں تو ایک ایسا منظرنامہ کریٹ کر دیا ہے انڈوستان نے کہ پاکستان کے ساتھ مسلسل کشیدگی پاکستان پر الزام آئیت رکھ کرنا نیپال کو چھیڑ چھاڑ کرنا اس کو دھمکانا چین کے ساتھ کرنا اگر پاکستان کوشش کر رہے یا دنیا کوشش کر رہے اگرانستان کے اندر آرمان کی تو وہاں رکاوٹے ڈالنا آپ کیا سمجھتے ہیں ہندوستان کی پالیسی کیوں ہے فیصل آپ نے بیگننگ میں ایک سوال کیا تھا آکر ہندوستان چاہتا کیا ہے ہندوستان وہی چاہتا ہے جو باقی ممالک کے ساتھ اس چھتے میں اس نے کر چکا ہے کہ اس نے بنگلہ دیش کو بلکنائز کیا اس کے بعد اس نے سری لنکا کو بلکنائز کیا اس کے بعد نپال کو کیا اور مالدیو کو تو اس نے پروٹیکٹویٹ بنائی لیا اور نپال کو بھی بلکنائز لیکن انفرشنٹی فور انڈیا ایک ریورس سونگ آگئی ہے یہ ریورس سونگ اس طرح آئی ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ کشیدگی شروع ہوگی ہے کیونکہ اسام میں ان کی ملین سے زیادہ جو بنگلہ دیشی ہی ہوتے ہیں یہ سٹیسن نہیں ان کو واپس لیں اس کے بعد سری لنکا تو پہلے ہی ان سے تپا ہوا تھا اور اب آپ دیکھیں کہ سری لنکا میں جو گورنمنٹ ان نے ٹاپل کیا تھا راجہ پاکسا کا وہ واپس آ گیا ہے نپال کے ساتھ کشیدگی اس طرح ہے کہ نپال کے ساتھ بورڈر ڈسپوٹس بہت ہیں ٹھیک ہے ٹی تو آپ اگر آپ دیکھیں تو پورے علاقے میں ان کے ساتھ ایک پرابلم ہے سب سے بڑی جو ان کی پرابلم ہے وہ افغانستان میں ہے افغانستان میں اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے تیس سال سے پاکستان کے خلاف ایک پروکسی وارڈ لڑا ہے لوگ واسٹ پروکسی وارڈ جس سے پہلے انہوں نے رشن لائیز استعمال کیے اور اس کے بعد انہوں نے امریکن لائیز استعمال کیے امریکن منی اور پھر رشن منی ارگان کو پلیٹفارم بنایا اور پاکستان کے خلاف کو دباؤ کرتے رہے اس آر کے اندر انہوں نے ان کی ٹائمنگ خراب ہوگی جب انہوں نے شروع کیا ارٹیکل 370 ارٹیکل 35 جو انہوں نے ریوک کیا اس سے ان کی ٹائمنگ خراب اسٹے ہوگی کہ یہ پینڈیمی کرا گیا پینڈیمی کے ساتھ جیوپلیکل چینجز بہت سے آئے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکنے اپنا جو اپنے سال سے ایکزٹ تھا وہ تھوڑا سا بلتے ہیں کہ وہ حیثن کی ویڈرال بات کر رہے ہیں ہو سکتا ہے رہے تو رہے میڈل آف نیکس چیپ ہو سکتا ہے کہ نظر میں سے پہلے وہ بیڈرال کر جائیں اچھا اس میں آپ آ جائیں کہ ان لوگ نے جو کھلا کھلا اور کیا کہ امریکہ کی سپورٹ کرتے رہے اس علاقے میں اور اسرائیل کے ساتھ مل کر کے اس ایریا کو انہوں نے ایک طرح کی ڈومینیٹ کی اب وقت آ گیا ہے بولتے ہیں نا کہ حساب کا اعتصاب اور اعتصاب یہ ہے کہ اب ہمیں افغانستان سے یہ فیوچر میں تھرٹ نہیں ہے ایرٹنٹ ہے تھرٹ نہیں ٹھیک ہے ہم اب اپنا اٹینشن دے سکتے ہیں ورڈز آر ایسٹن بورڈ دوسری بات یہ ان کے ساتھ تھرٹ ہے اور سب سے بڑی تھرٹ جو آپ نے نشاندائی کی چینیز انیس سو انیس سو انیس سو انیس سو انیس سو انیس سو پہلی دفعہ اس لیول پر اور اس نمبرز میں چینیز ٹروپس نے بورڈر جو انڈسپیوٹڈ بورڈر لائن اپ پنٹرول جس کو ہوتے ہیں اس کو کروس کیا ہے لداخ میں تو اٹھارہ کلومیٹر آگئے ہیں ہندوستان جو حرکتیں کر رہا ہے خطے کے اندر اس سے ام کو بہت خطرہ ہے ہم جو بات کر رہے تھے اس بریکنگ نیوز سے پہلے اکرام سیکل صاحب میں چاہوں گا کہ آپ اپنی بات مکمل کریں کہ کس طرح سے ہندوستان اب لداخ والے معاملے کے اندر پھس رہا ہے چینیز اگریسیبلی آگے بڑھ رہے ہیں ہندوستان بیک فوٹ پر ہے اور جس طرح کے فوٹیجز آئے ہیں وہ تو مرال انڈین آرمی کا almost تہس نیس ہو گیا ہے دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ پرابلم انڈین آرمی کے ساتھ یہ ہو گیا ہے کہ ان کو جو بولیوڈ نے بلڈ اپ کیا ہائپ اکریئٹ کیا ہے وہ ان کو آکر لے بیٹھیں اب کیا بول رہے ہیں انڈین پبلک اور انڈین میڈیا یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری سبردست پوج وہ جائیں اور وہ جا کر کے چینیز کو نکالیں باہر ٹھیک ہے اور ان کو مسئیبت پڑ گئی ہے اور ایکچول آن دے گراؤنڈ آپ بالکل ٹھیک بول رہے ہیں کہ almost مافی مانگنے پر آگئے ہیں کہ بھئی آپ ویڈراؤ کریں اگر وہ فوج وہ کہتے ہیں کہ آپ آگے جا کے ان کو پسپا کریں ان کے پاس یہ جانتی صوت نہیں ہے لیکن پبلک ان کو لے کے بیٹھ گئی میڈیا 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 نے ایک رجحان ایسا کر دیا ہے پبلک نے ایسا رجحان کر دیا جو مودی کے خلاف جا رہا ہے میں ڈاکٹر جنید احمد صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کرتا ڈاکٹر آپ یہ جو بار سادشے دیکھتے ہیں ہندوستان کے طرف سے کبھی نیپال کے ساتھ کبھی پاکستان کے ساتھ کبھی اغوانستان کے اندر شرارتیں کرنا اب وہ ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں اور مودی کی جو سٹیٹیجیز ہیں وہ بہت زیادہ بڑے پیمانے پر ایکسپوز ہوئیں اندر جو ان کے ہندوستان کے اندر صورتحال ہے اس کو نظرے ہٹانے والا سنیریو یہ چین کے معاملات کے اندر تو بالکل ایکسپوز ہو گئی انڈین آرمی بھی ایکسپوز ہو گئی یہ مودی سرکار بھی ایکسپوز ہو گئی آپ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر جنید یہ جو ہندوستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اگر آپ اس کو آرامدتی روحے کو بھی دیکھیں اور انڈین سیج ایلمنٹس ہیں وہ یہ ساری باتیں بڑے اقصے سے کر رہے ہیں کہ یہ ان کے دماغ میں ایک بات ٹھہر گئی ہے کہ ہندو بہت زبردست قوم تھی اور یہ تو یہ تو اشوکا کے اور چندرہ گپتہ موریا کے اور ایک مہا بھارتا کا کونسپٹ تو یہ اسی کے اپنے ہی چکر میں آئے سنکیں دیکھو دودھ آئے دن بنگا دیش جیسے ہمارے اکرام سیجلسا اکرام بھائی بھائی انہوں نے جس طریقے سے ذکر کیا پھر انہوں نے سری لنکا کا ہوا ایکچولی آل اف دیس میں اس کو یہ کہہ دوں اور میں یہ خوش فہمی میں نہیں ہوں کہ یہ سارا کان ارائیل اور امریکہ پاکستان کا کروانا چاہتے تھے دیکھئے انہوں نے مسلمانوں کو ہر جگہ توڑ دیا ہے مامرہ ہوتا ہوگیا اور دیکھو آئے اگر میں اوائی سی کی طرف بھی ایک منٹ کے لیے آ جاؤں ابھی جو تھوڑ دنوں پہلے اوائی سی کی کونٹنٹ ہوئی اس میں ہمارے اوہی اور اومان اور انہوں نے پاکستان کو اپوچ کیا اور انہیں انڈیا کی سپورٹ کیا اللہ تعالیٰ نے میرا خیال ہے اس ساری چیز کا جو سلوشن پیش دیا ہے وہ کووڑ دنیا کی شکل میں دے دیا کہ دو چوش بھی تم کر رہے ہو دے لوگ ہے کیا ہوگا کیا یہ جو باہ ان کی this feeling of greatness about themselves they never realized that China was also sitting there and that and that there was جو ساری حکتے یہ کرتے رہے تھے within اور کر رہے ہیں انڈیا میں اس کا بھی ایک بیک لاش آنا تھا and this backlash was expected and i hope this will continue in a bigger way اب ان کا میڈیا کو بھی یہ احساس ہو گیا ہے کہ جو کچھ ان کو بڑھ کے ماری تھی وہ تو بڑھ کے ہی تھی بڑھ کے ہو گئیں جتنی تھی ایدین آرمی کے اندر اتنی اتنی capacity نہیں ہے کہ وہ کچھ کریں بگیٹے دزنفر میں آپ سے چاہوں گا کہ یہ بات پروگرام میں خوش آمدید کہ ہندوستان اور چائنہ کا جو بورڈر ہے وہ تقریباً 3488 کلومیٹر کے اوپر ہے 3488 کلومیٹر کے اوپر ہے جو کشیدگی اس وقت ہے وہ لڈاک کے اندر ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشیدگی اور بورڈر پر بھی پھیل سکتی ہے اور چائنہ ہندوستان کے خلاف کوئی ایکشن اور ایکشن بھی لے سکتا ہے میں یہ سوال جو ہے اکرام سیکل صاحب آپ سے کہتا ہوں کہ یہ جو اتنا لمبا بورڈر ہے ہندوستان کا اور چائنہ کا 3488 کلومیٹر کا یہ کشیدگی لڈاک میں لیکن جو انوارمنٹ دولوں کنٹریز کے درمیان ہو گیا ہے کیا چائنہ کی اور ہندوستان کی کشیدگی پورے بورڈر پر ہوگی کوئی سٹنٹ لے سکتا ہے چائنہ ہندوستان کے خلاف آپ دیکھتے ہیں ایسا کچھ ہوگا دیکھیں سب سے پہلی بات تو ایک بات میں کلیئر کر دوں کہ خالی لڈاک میں نہیں ہے نورٹھ اسٹ ونٹری ریجنسی جہاں پر سخت چکست ہوئی تھی پچھلے انیس او باسٹ میں وہاں بھی لتھو لا پاس کے ذرہ کاربائی ہوئی ہے ایک جگہ پر نہیں ہے یہ تین جگہ لڈاک میں اور ایک جگہ نفہ میں ہوئی ہے اور بیعت سبجتا ہو کہ چائنہ جبھی بھی کچھ کرتا ہے سمجھے کرتا ہے میں نے آپ کے پہلے بھی قدعات ہے اتنے تعداد میں کبھی بھی چینیز ٹکس کبھی بھی انہوں نے انہیں ایکٹیو آنے کے بعد بواڈئی لانگوجی جیخ پہ ڈائی سکتا ہے جو آپ ہمیں دکھا رہے ہیں انھ کی بواڈئی لانگوجی جیخ فرائی کے کے بات انھ کی بواڈئی لانگوجی کہتا ہے کہ وہ کیس طرح آپ دیکھیں کہ وہ باتیں کر رہے ہیں اور انڈین کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہاتھ جد رہے ہیں جاندیم ای kamières لیکھر کہ بات سمپل یہ ہے بات تو میں آپ کو بڑی کلیر کرتا ہوں آپ نے بھی یہ بات کی اور ڈاکٹر جنیت بھی بڑی اچھی طرح سے وضعات کر کے بات کی کہ ایک ہائپ بلڈ اپ ہوا تھا انڈیا کے انڈر اور یہ ہائپ تھا مہا بھارت کا چنل گپتہ موریا کا وغیرہ وغیرہ کہ جی اور انڈین آرمی والی ووڈ کے وجہ سے آپ دیکھیں کہ پسپا کر دیتے تھے ان کے لوگ سب کو ٹھیک ہے جی ان کے آپ اب کوئی سامنے نہیں آ سکتا تھا وہ انہوں نے اپنے کو ایک ہائپ کریٹ کر کے اپنے کو ایک جگہ پر پہنچا دیا ہے اب موڈی صاحب پرابلم ہے کہ پبلک امیج میں کیا کہیں گے ہیں پوری پبلک ان کے سپورٹر ہیں کہ بھئی اب فوج ہے فوج کو کچھ کاروائی کرنی چاہیے یہ کیا ہے اور دوسری طرح ہے کہ یہ فوج میں چھوٹی سے ایک بات بتاہوں ایک سٹیٹسٹک نکلی تھی کہ نائنٹی نائن پوائنٹ سیون پرسنٹ او انڈیا is all for throwing going against پاکستان and giving پاکستان آرمی a lesson the 0.3% that does not want to do it is the ہندیان آرمی only they don't want to do it بگیڑی صاحب کی طرف جاتا ہوں بگیڑی صاحب آواز آپ کو آ رہی ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ یہ ہندوستان کے اندر جو سنیریو وہی سوال میں آپ کے طرف آتا ہوں جو اگرام سیکل صاحب نے جواب دیا کہ جو انڈیا اور چائنہ کی اتنا بڑا بارڈر ہے اس میں کشیدگی کی صورتحال ہے چائنہ کا موڈ اس طرح کا نہیں ہے کوئی سبق سکھانے والا انوائرمنٹ اور انڈیا آرمی لڑنے کے لیے نہیں ہے پیچھے قوم دھکا دے رہی ہے میڈیا دھکا دے رہا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ جو فلموں کے اندر ہیرو دکھاتے ہیں انڈیا آرمی کو جس طرح دکھاتے ہیں پیچھے ریل میں بھی ہیں پکچر بہت مختلف ہے دھکے پڑ رہے ہیں کونیاں مار رہے ہیں تھڑے مار رہے ہیں چائنیز آرمی انڈین آرمی بھا جوڑ رہی ہے مافی مانگ رہی ہے سینیریو آگے بڑھ سکتا ہے بگیٹی صاحب اور اصل میں تو ہمیں دو دو طرف سے جو چائنہ اور انڈیا کی جو ٹینشن ہے اس میں چائنہ کا رویہ اور انڈیا کا رویہ یہ تو ایک دوسرے کے سامنے آ رہے ہیں اس کے ساتھ بہت ساری ایسی سٹیٹس ہیں جو انڈیا کے ساتھ ملتی ہیں چائنہ کے ساتھ ملتی ہیں جس میں آپ نیپال کو بھی کاؤنٹ کریں سکم کو بھی کاؤنٹ کریں بھٹان کو بھی کاؤنٹ کریں تیبت کو بھی کاؤنٹ کریں یہ تمام وہ سٹیٹس ہیں جن کی بانڈرییاں جو ہیں وہ چائنہ یا انڈیا ایک ساتھ ڈائریکٹی یا انڈائریکٹی ایفیکٹ ہوتی اور نیپال تو بہت زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے اب چائنہ ان کو کیا کھڑا ہونا فیلال تو نیپال بھی کہو اٹھارہ ساتھائیس میں جو سیبولی ٹریٹی کے تحت جو انہوں تھا منارک کا اور کنگڈم آف جو برٹیش شرائط تھا انہوں کا جو درمیان جو بانڈری ڈیویجن ڈیسائیڈ ہوئی تھی اور جو نیپال کا نقصہ اٹھارہ ساتھائیس میں بنا تھا جو درمیان میں نکلے کر دیا انہوں نے دوبارہ جاری کر دیا انہوں نے کہا یہ لیپولیک اور کھالا پانی دیا یہ نیپال کی تیریٹری ہیں تو یہ جو چیزیں انڈیا کے ہیجیمنک ڈیزائن صرف ایک چیز سو سمجھنے والی جو اگر جو اپیرنٹ ہے وہ یہ کہ انڈیا کے اندر ٹاپ پہ جو قیادت بیٹھ لیا ہے وہ پروڈکٹ ہے دہشت کردی کی وہ پروڈکٹ ہے آر ایسا چاہا ہو چاہا ہو نادر اندر موزی ہو اور وہ اس چیز جب اس کی پروڈکٹ ہے تو وہ ہندوتوہ کو سمجھتے ہیں کہ ہندوتوہ کے ساتھ دریئے یا سیفرون ٹائرزم کے ذریعے انڈیا کے اندر نہیں وہ بلکہ ریجن کے اندر بھی رول کر سکتے ہیں سوڑی سے ان کو تبیلہ جاتا ہے امریکہ اب یہ جو جیشت کروڑا جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ جو کچھ انڈیا کے اندر ہو رہا ہے اس میں ایفیکٹ ہی آیا کہ انڈیا آمی چیف نے وزٹ کیا چودہ کور ایڈکوارٹر کا اور جب چودہ کور ایڈکوارٹر جو چودہ کور ایڈکوارٹر جو وہاں پہ وزٹ کیا تو اناؤنس نہیں کیا حالانکہ آپ کو بتائیں جب ہائیٹ آف ٹینچن ہوتی ہو تو جب بھی چیف وزٹ کرتے ہیں یا سینئر آفسز جاتے تو بتایا جاتا ہے وہ میسج چھوڑ کے جاتے ہیں جیسے پاکتہان آمی کی چیف پہ وزٹ کیا تھا موٹیویٹ کر کے جاتے ہیں لیفٹ ای میسج دیر لیکن وہ ضروری ہوتا ہے ٹروپس کی موٹیویٹشن کے لیے چار ڈیویجن فوج ہے وہاں پہ ڈیپلائیٹ کی ہی ہے جس پہ انہوں نے ایڈیشنل چار بٹائلیونز اور موگ جو پی ایل اے کی کمانہ انہوں نے پوری کی پوری اپنی دو بٹائلیونز ہے دو بٹائلیونز ایک ڈیویجن نیٹوارٹر اور اس کے ساتھ یہ تو ہو گیا اب اگر ہم انڈیا کے اندر چلے جائیں ڈاکٹر جنہیت آپ اگر یہ بتائیں کہ انڈیا کے اندر جو ایل اینڈگی کی مومنٹ چل رہی ہے خالستان کی مومنٹ ہے بہت برا حال ہے کشمیر کے اندر جو صورتحال ہے اور ایون یہ کہ جو ایک نارمل انڈیا ہے وہ موڈی سرکار سے آرہی سے سے بہت تنگ ہے اس سارے صورتحال کے اندر انڈیا کے اندر کیا کیا ہو سکتا ہے ڈاکٹر جنیت میں سے یہ سمجھتا ہوں پہلے تھوڑا سر بازی اٹھوڑا پٹائل کمپائر کہ دیکھئے انڈیا نے چینہ سے بڑی لمبی مار کھا چکی اور اس وقت چینہ نے پاکستان سے کلیر کٹ کہا تھا کہ آپ آئیے اور کچھ کھیلیں اور انڈیا کے ساتھ کوئی انٹریفیر نہیں کرے گا اور یہ بات ایو خان شاہد پہنچ گئی تھی اور ایو خان امریکن بحث پر ڈاکٹر ڈاکٹر آپ کی آواز منقطع ہو گئی ہے میں یہی سوال سیگل صاحب آپ سے کہوں گا پروگرام کا سیگمنٹ بھی ختم ہونے والا سیگل صاحب یہ بتائی کہ اگر پاکستان کے اندر اگر ہم کوشش کریں ہندوستان کے اندر اگر دیکھا جائے سینیریو کیا بن رہا ہے تو کیا آپ دیکھتے ہیں کوئی انوائرمنٹ ہندوستان کے اندر کریئٹ ہو جائے سیگل صاحب جی بلکل میں سمجھتا ہوں جو جنیت صاحب ڈاکٹر جنیت کہہ رہے تھے میں دورا سنگی وضاحت کر دوں کیونکہ بات تو کر رہے تھے کہ 1962 میں ہمیں ایک ایک اپورچنیٹی مل رہی تھی جو ہمیں ایک اپورچنیٹی بلندر تھی کہ ہم نے وہ اپورچنیٹی استعمال نے کی چین نے ہمیں دعوت دیا تھا کہ آپ کشمیر کے اندر آ جائیں ٹھیک ہے جی اور دوسری بات یہ تھی ایوب خان کو لارا دیئے امریکنز نے انہوں نے بولا کہ جی بلکل اب یہ جنگ ختم ہو جائیں چین کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو ہم کشمیر کے حال کرا دیں گے یہ جو ہے نا یہ جو دیوڑی لپنی سٹویچن ہے وزن انڈیا ان کی اپنی سیسیشنیس موومنٹ ہے اس کی اپنی 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 پرابلمز اتنک پرابلمز ہیں اس کی اپنی اکنومک پرابلمز جو بڑھتی جا رہی ہے پینڈیمک کے وجہ سے فورس ملٹیپلائی ہو جا رہی ہے یہ بہت اچھی اپورچنیٹی ہمیں ملتی ہے پر ہمیں اپیزمنٹ کی پالیسی ختم کرنی چاہیے اپیزمنٹ کی پالیسی ختم کرنی چاہیے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ہر وقت انڈیا کو اپیز کرنی کوشش کے ہم ہر وقت ہر چیز میں انڈیا کو اپیز کرتے ہیں لیکن یہ موقع ہے کہ اٹلیس سائٹلوجیکلی مورلی ہم جو سپورٹ ہم دے سکتے ہیں کشمیری کو ہم اپن لی کہیں اور ہماری لیڈرز کہیں جتنا پاکستان کھڑا ہوا ہے اس سے زیادہ پیریوں کے ساتھ کھڑیوں کے زردے جو ہندوستان پوری خطے کے اندر کر رہا ہے وہ ہر اینڈ کے اوپر بیٹ ہو رہا ہے اور اب انسلٹ ہو رہی ہے سارے دنیا کے اندر انڈینز کی انسلٹ ہو رہی ہے انڈین آرمی کی انسلٹ ہو رہی ہے اور مودی سرکار کی بدنامی ہو رہی ہے انڈین میڈیا اٹھا اٹھا کے چیزوں کو آگے لے کے آ رہا ہے لیکن اس کے سر پیر کہیں نظر نہیں آتے بریک لینا بریک کے بعد ایک صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں قادیانیت کو فروغ دینے کے لیے کچھ حلقے بہت ایکٹیو ہیں کیا کر رہے ہیں وہ اس بریک کے بعد آپ کو بتائیں